سب آپ کرکٹ میں جانوار ایمپائر لے آئے اس پہ تو ہم آپ کو پوری گریڈٹ دیتے ہیں پختون خواہ میں ایک محمود خان کی خیر ہو باقی خیر خیریت ہے آپ ذرا یہاں پر موجود ہیں پہلی بھی آئے اب دوبارہ موجود ہیں تو مہربانی کریں اپنے وزیروں کی پرفارمنس کو انالیز کریں دیگر ڈپارٹمنٹ میں تو چھوڑ دیں ایک میڈیا کا سیکٹر ان سے نہیں سنبھالا جا رہا جو آپ کی پریس کانفرس کی بھی دعوتنا میں آتے ہیں وہ بھی ریڈکولس طریقے سے آتے ہیں جو تھوڑا بہت ہے میڈیا کا وہ بھی محمود خان صاحب نے سنبھالا ہوا ہے تو ایک تو مہربانی کریں کہ آپ کس طرف توجہ دیں سر دوسری بات کہ لوگ ظاہری باتیں آپ کے پختون خواہ میں فالوورز ہیں کسیر تعداد میں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ پختون خواہ کے پاپیلر لیڈر ہیں لوگ آپ کو بورڈ بھی دیتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ جاتی بھی ہیں لیکن نہ لوگوں نے وزیراعظم ہاؤس کی دیواریں گرتی دیکھی نہ لوگوں نے گورڈر ہاؤس کی دیواریں گرتی دیکھی نہ لوگوں نے وزیراعظم ہاؤس میں انیورسٹیاں دیکھی نہ لوگوں نے پاکستان کو آزاد ہوتی ہوئے دیکھا نہ چوروں کو لٹکتی ہوئے دیکھا اب آپ اگر دوبارہ لوگ کو انگیج کر کے اسلام بات پر چڑھائی کرنی کیلئے جائیں گے تو کون سا نیان آرہا ہے اور ایک بات خان سب آپ کی ٹیموں نے یوٹیوبرز اور کی بورڈ وارئر سے پاکستان فتح کرنے کی کوشش کی ماضی میں وقتوں پاکستان کو آپ لوگ بھلا چکے تھے ساڑھی تین سالہ وزیراعظم ہی دور میں اب یوٹیوبرز سے اور کی بورڈ وارئر سے تو امریکہ یورپ اور نیٹوں کے ممالک افارستان فتح نہیں کر سکے آپ اسلامباد کیا فتح کریں گے اور سر گلی گلی پوچھے پوچھے میں لوگ آرمی جنرلز کو گالیاں دے رہے ہیں یہ تربیت کس نے دی ٹوٹر پہ یہ کون لوگ ہیں یہ پی ڈی آئی کی لوگ ہیں آپ اپنے ورکر کو پاکستان کے اداروں بالخصوص آرمی اور جو عدلیہ ہے اس کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے کہ جو آرمی جنرلز کے حوالے سے یہ پیغام آپ نے کہا تھا کان میں پیغام پہنچاتے تو میرے خواہ سے ہر کان تک کون چکا ہے گالیاں پڑھتے ہیں تو آپ اپنے آپ لوگان توقع کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ورکر کی تھوڑی سی تربیت کر لیں آپ بھلی بلکل آپ اپنی تحریک چلائیں ان چوروں کے خلاف چلائیں پاکستان کو فتح کریں فتح کر کے دوبارہ آپ آوام کی خدمت کریں لیکن یہ جو نفرت کی سیاست ہے یہ جو غلط برو کی سیاست ہے کس حوالے سے آپ نے ورکر کو پیغام دیں گے میں اس کا بڑا سخت جواب دے سکتا ہوں لیکن میں وہ نہیں دوں گا آپ کو میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی فتح نہیں کرتا آپ الیکشنز کو جب آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم ملک میں الیکشنز کروانا چاہتے ہیں تو آپ فتح نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ جو لوگ چاہتے ہیں ان کی رائے پہ آپ آنا چاہتے ہیں جس کو مرضی پبلک کر دیں ہمارا صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک کسی سازش کے تحت جو اتنا واضح سازش ہوئی ہے پاکستان کے اوپر جس کے اوپر جسٹس کو بھی پاکستان کے پریزیڈنٹ نے وہ مراسلہ بھیجا ہوا ہے جس میں سازش واضح ہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی امپورٹڈ باہر سے کسی حکومت کو اوپر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک ازاد ملک ہے ہمارے بڑوں نے ازادی کی پوری تحریک پر شامل ہو کے ازاد کیا تھا جو بھی قوم جس کو ووٹ دینا چاہتی ہے بسم اللہ ہم تو صرف یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے اوپر امپوز کیا جائے باقی یہ جو ساری آپ نے باتیں کیے مجھے تو اس کی سمجھے نہیں ہا رہی کہ کی بورڈ بارئیرز اور یہ اور وہ آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کو آج تک کوئی کنٹرول نہیں کر سکا آپ کو اندازہ ہے آپ ٹرینڈ چلائیں سوشل میڈیا پہ آپ کوئی ٹرینڈ چلاتے ہیں وہ اگر لوگ اس کو فالو نہیں کرتے وہ کل ختم ہو جاتی ہے ٹرینڈ چلتی ہے یہ ایک سوشل میڈیا ایک وہ چیز ہوئی ہے جس نے عوام کو ڈیموکرٹرائز کر دیا ہے سارے عوام کے پاس آواز آگئی ہے جس کے پاس فون ہے اس کے پاس آواز ہے وہ اپنی آواز سامنے رکھ دیتا ہے تو اس کو تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا یہ غلط فہمی جی آپ نفرتیں پھلا رہے ہیں نفرتیں میں پھلانا چاہتا ہے جو کل حالات تھے وہاں وہاں نفرتیں آپ نے تب دیکھ رہی تھی کیسے پھیلنی ہیں جو آگے کل انتشار ہونا تھا ہم اپنی طرف سے ملک کو کٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یونائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر جگہ کوشش کرتے ہیں کہ چاروں صوبہ یونائٹ ہو کوئی یہ جو لسانیت نہ ہو کوئی صوبیہ اتنا ہو ایک ملک کو ایک قوم بن کے نکلیں کوشش کر رہے ہیں کہ سارے طبقے کٹھے مل کے چلیں نظریہ پاکستان اس لیے کہ اس کے اوپر ساری قوم اکٹھی تھی اس کو اس لیے سامنے لے کے آ رہے ہیں جس کو آپ دین بیچ میں لے کے آ رہے ہیں پاکستان بنا ہی ایک نظریہ کے اوپر تھا نہیں تو بننے کی ضرورت کیا تھی تو اس لیے قوم کو کٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں بلکل آپ نے غلط کی ہیں اور ایک غلط قسم کی تقریر کر دیئے بیٹھ کے یہاں یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے تینکیو